پولیس کے مطابق دو گھریلیو ملازماؤں فاطمہ اور ایمان کو تین روز قبل ملازمت پر رکھا گیا تھا سنوار کی شام دونوں ملازماؤں نے ثابق کرکٹر وسیم اکرم کی والدہ کو چائے میں نشاور چیز ملا کر پلا دی جس سے وہ بے ہوش ہو گئیں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں ملازماؤں نے بیاسی ہزار اوپے نگدی اور نو لاکھ مالیت کی سونے کی چوڑیاں چرائیں اور فرار ہو گئیں وسیم اکرم کی والدہ نے کہا کہ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر شوائد اکٹھے کیے خانہ گارڈن ٹاؤن پولیس نے وسیم اکرم کے بھائی نئی مکرم کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی کیمرامین شیر خان کے ساتھ حسنین چودری نائنٹی ٹو نیوز لاہور شیر خانہ گارڈن ٹو نیوز لاہور